الدعاء ینقسم الى قسمیں دعاء کی دو قسمیں القسم الاول دعاء عبادة هذا الصرف لغیر اللہ شرک اکبر كمن صلصام حج لغیر اللہ طافل غیر اللہ سجد لغیر اللہ پہلی دعاء عبادت ہے اور کسی شخص نے اس عبادت کو کسی دوسری کے لیے کیا تو یہی شرک ہے نعم القسم الثانی دعاء طلب دعاء مسئلہ اطلب منک شیئن اقول اعطنکا ستماء مثلا فہذا انقسم الى قسمیں دوسری قسم دعاء طلب ہے یعنی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا او مانگنا اس کی دو قسمیں نعم ان يكون الطلب من المخلوق ویطلب منه شيئا لا يقدر عليه اللہ يأتي لقبر رجل صالح مثلا ویطلب منه الولد او الرزق او انزال الغیت هذا لا يقدر عليه وہ حیر فا اما بالک وہ ميت هذا صرف لغیر اللہ شرک اکبر پہلی قسم یہ ہے کہ مخلوق سے ایسی چیز کا مطالبہ کرے ایسی چیز کا سوال کرے جس پہ وہ قادر نہ ہو جیسے اسے بیٹا یا بیٹی کا مطالبہ کیا جائے اس پہ وہ قادر نہیں ہے بلکہ اس پہ قادر صرف اللہ رب العالمین ہے تو جب یہ زندہ نہیں دے سکتے ہیں تو جو مردہ ہیں جو قبر میں ہیں وہ کیسے دے سکتے ہیں یہ ہرگز درست نہیں ہے نعم اما ان اطلب من المخلوق شيئا یاقدر عنے فہذا صحب شروط اربع لیکن وہ چیز جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر مخلوق اگر قادر ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس کی چار شرطیں ہیں نعم الاول ان يكون الطلب من حی لا من ميت پہلی قسمی ہے پہلی شرطی ہے کہ وہ من الحی الى المیت ہو لا ان يكون الطلب من حی لا من ميت يعنی ما صح ان اطلب من الاموات صح ان اطلب لابد من حی پہلی قسمی ہے کہ وہ زندہ ہو حی مردنہ ہو مرہوانہ ہو نعم الثانی ان اطلب من قادر لا من عاجز يعنی لا يمكن ان اطلب مثل من انسان مشروع لیکن اعطانی کاس تما دوسری شرطی ہے کہ وہ قادر ہو اس پر قدرت رکھتا ہو دینے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسا کہ اس سے یہ کہیں کہ آپ مجھے پانی دیجئے نعم الثالث ان يكون حاضر الى غائب يعنی ما يمكن ان تكون انت مثلا في الہند مثلا وتناد الولی اللذی في افریقی لا هذا غائب عن کیفی اسمع کیفی اراک نعم تیسری شرطی ہے کہ وہ حاضر ہو غائب نہ ہو جو یہاں سے دور ہیں امریکہ باہر ہیں تو وہ ہمارے بات نہیں سن سکتے ہیں تو کیسے اس کی مطالبہ کو پوری کرے گا نعم الرابع ان اعتقد ان هذا السبب لا يضر ولا انفع والذی بید جلب المنافع دفع المضار هو اللہ سبحانه وتعالا چوتھی شرطی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ایک سبب ہے مجرد ایک سبب ہے جو نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت صرف اللہ رب رابع میں کہو ہے نعم مثل الدعاء الاستعان جیسے کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ مجھے اس ٹیبل کو اٹھانے میں مدد کیجئے اور یہ تو جائز ہے ان چار شرطوں کے ساتھ نعم رجل من الناس غلق فی البحر یونیدک انتا علی الشاطئ اقول یا فلان اغیثنی ہل یا صح یا صح به ہاتھ شروط الاربع اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہ کسی کو پکارے اور یہ کہے کہ میری مدد کیجئے تو یہ جائز ہے ان چار شرطوں کے ساتھ یا اٹھک طالب مثلا یا قل لکھ اشفعی حتی ادخل فی الجامع الاسلامی ہل یا صح حذا یا صح به ہاتھ شروط الاربع کوئی طالب آتا ہے اور کہتا ہے میرے لئے اب شفارش کر دیجئے کہ میں جام اسلامی میں پڑھ سکوں تو یہ درست ہے ان چار شرطوں کے ساتھ اگر اس طریقے سے چار شرطیں اگر کسی چیز میں پائی جاتی ہیں تو یہ درست ہے اور جائز ہے اگر نہیں ہے تو یہی شرط ہے اللہ رب نے بہتر جانتا ہے